بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے آج دوبارہ سے حاضر ہوں میں ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو خاص کر فریلانسرز کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے جو پیمنٹس باہر سے منگواتے ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں امازون کے ساتھ کر رہے ہیں کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو ہے پینیئر کے ریلیٹڈ پینیئر کیا چیز ہے تھوڑا سا اس کے بارے ہم بتاتا ہوں اور آپ کو پھر اس کا اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں ہمی اکاؤنٹ اس کا کس طرح سے کریئٹ کیا جاتا ہے بینک اکاؤنٹ آپ نے کس طرح سے اس میں ایڈ کرنا ہے اس میں پیمنٹ سورسز کیسے ایڈ کرنے ہوتے ہیں پینیئر کیا چیز ہے پینیئر پیمنٹ ٹرانسفر کرنے والا ایک اکاؤنٹ ایک سرویس ہے اس کا اکاؤنٹ آپ کو کریئٹ کرنا پڑتا ہے اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے جس طرح سے آپ ٹرانسفر وائز پہ کرتے ہیں یا پیپال وغیرہ اس طرح کی سروسز ہیں پینیئر بھی اس طرح کی سروسز ہے اور پاکستان میں فائیور پہ آپ ورک پہ آپ پیمنٹ نکلوانے کے لیے پینیئر کو یوز کرتے ہیں بلکہ فائیور کے لیے تو مست ہے نا آپ کے پاس اگر بینک اکاؤنٹ میں بھی آپ نے لینے ہیں پیمنٹ تو آپ کو لازمی لازمی پینیئر چاہیے یا پیپال میں آپ جو ہے ویڈرہ کر سکتے ہیں تو پینیئر اکاؤنٹ بہت زیادہ امیت کا حامل ہے ہماری فریلانسنگ کی فیلڈ میں جو لوگ فریلانسنگ کر رہے ہیں آن لائن ورک کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے تو اکاؤنٹ بننا کس طرح سے اس کے بارے میں آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس کو آپ نے کریئٹ کس طرح سے کرنا ہے کہ لوگوں کو چیزوں کا نہیں پتا ہوتا کیونکہ اس کے لیے بینک اکاؤنٹ بھی لازمی ہے یا جائز کیش لازمی ہے آپ کے پاس وہ اکاؤنٹ ہوں گے تب بھی آپ جو ہے اس میں کوئی نوع کو پیمنٹ سورس ایڈ کر کے تو کر سکتے ہیں اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چینل پہ بھائی نئے آئے ہو تو چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دو اور بیل نٹفکیشن کو کلک کر دو آل پہ تاکہ میری ویڈیوز جو ہیں کونٹنٹ آپ کو ملتا ہے اگر کونٹنٹ اچھا لگتا ہے کوئی فائدہ آپ کو ملتا ہے تو یار کمنٹ شیئر لائک وغیرہ بھی کر دیا کرو ٹھیک ہے تو چلیں ذرا سکرین پہ چلتے ہیں میں وہاں آپ کے ادھ دکھاتا ہوں کہ ہم نے پینئر کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو کریئٹ کس طرح سے کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے ٹھیک ہے جی چلیں ذرا جی ہم آگے سکرین پہ اور لیپ ٹوک کی اب یہاں ہم لیپ سیٹ کھولیں گے پینئر ڈاٹ کوم کیونکہ ہم پینئر کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو پینئر ڈاٹ کوم یہ ویب سائٹ ہے ہم نے اس کو اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد یہ ہم سے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے سائن ان کرنا ہے یا آپ نے ریجسٹر کرنا ہے تو ظاہری سی بات ہم نیا اکاؤنٹ جو ہے سائن اپ کر رہے ہیں تو سائن اپ کرنا مطلب ریجسٹر کرنا ہی ہے نا تو سیمپل ریجسٹر کو اپشن ہے اب یہاں پہ ریجسٹر کے اپشن پہ جائے اس پہ کلک کر دیں گے تو یہ آگیا اب یہاں ہم نے بتانے بھی ہم کرتے کیا ہے ٹھیک ہے ہمیں کس چیز کے لیے چاہیے یہاں پہ فریلانسر سرویس پروائیڈر اور اس ایم بی آن لائن سیلر اور ڈروپ شیپر افیلی ایٹ اور ڈیجیل مارکیٹر ویکیشن رینٹل ہوسٹ انڈیویجول اب آپ خود یہاں سے سیلیکٹ کریں گے کہ آپ ایزا انڈیویجول بنانا چاہ رہے ہیں یا فریلانسر سرویس پروائیڈر اور ایس ایم بی کچھ بھی ہے تو ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو انڈیویجول پہ آکے جو کریئٹ کریں گے ٹھیک ہے تو انڈیویجول پہ جا کے آگے ایم لکنگ فور گیٹ پیڈ بائی انٹرنیشنل کلائنٹس اور مارکٹ پلیسز سینڈ اور ریسیوڈ منی بیٹوین فرنڈز اور فیملی آرڈر اور پیپیڈ کارڈ ہم گیٹ پیڈ بائی انٹرنیشنل کلائنٹس اور مارکٹ پلیسز کیونکہ ہم ظاہری بات ہے فریلانسنگ کے لیے بنا رہے ہیں تو فریلانسنگ کے لیے ہم جو باہر کے ہمارے کلائنٹس ہیں ہم نے ان سے ہی پیمٹس ویرہ لینی ہے نا یا مارکٹ پلیسز جو ہیں وہاں سے تو ہم اس کو کلک کریں گے اس کو کلک کرنے کے بعد ہم نے جو ہے جسا ہم نے جائے گا فریلانسنگ ایجنسی اور سرس پروائیڈر گیٹنگ پیڈ بائی گلائنٹس اور مارکٹ پلیسز تو ہم نے یہاں پہ ریجسٹر کرنا ہے ٹھیک ہے تو ریجسٹر کرنے کے لیے سمپل ہم نے کیا کرنا ہے ریجسٹر پہ کلک کر دینا لیکن یہ نیچے انسٹرکشنز جو ہاں وہ آپ ذرا پڑھ لیں گیٹ پیڈ بائی لیڈنگ مارکٹ پلیسز انکلوڈنگ اپورک فائیور گیٹی میجز اینڈ مور خاص کر ہمیں تو اپورک اور فائیور کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا تو ہم نے اپورک اور فائیور کے لیے اکاؤنٹ بنانا ہے اس کے بعد گیٹ پیڈ بائی یور گلوبل کلائنٹس ہم ڈائریکٹ بھی کلائنٹس سے جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں پینئر کے اوپر چلتے ہیں ریجسٹر پہ تو یہ ریجسٹر پہ کلک کیا اور ہمارا نیا پیج کھل جائے گا جس پہ ہم نے اپنی پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہاں ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے ہمارا اکاؤنٹ ہے انڈیویجویل می بزنس ایزنٹ ریجسٹر کیونکہ بزنس کو ریجسٹر نہیں ہے ہم فریلانسر ہیں تو اب یہاں پہ ہم نے جو ہے نیم گرہ دینا ہے یہ میں نے نیم دیا اکاؤنٹ کیونکہ میرے پاس تو already ہے تو اکسٹرونٹ کا اس کا بنا رہا ہوں ٹھیک ہے میں بائی فائی کر لیں کہ یہ لیے اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے ایمیل دوبارہ اپ ڈیٹوپ برت ہے تو ڈیٹوپ برت آپ نے ہمیشہ وہی دینے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ ڈیٹوپ برت آپ غلط نہ دیں کیونکہ آپ بلکل جو ہے اپنے انفرمیشن دینی ہوتی ہے تو یہ انفرمیشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے 39 ہو گیا نیکسٹ اچھا جی ہم پاکستان سے بنا رہے ہیں تو پاکستان کنٹری ہم دیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو اور کوئی کنٹری نہیں دے سکتا ہے نا ٹھیک ہے میلنگ اڈریس یہ آپ نے جو ہے آپشنل یہ سارا دینا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ سیمپل جو ہے کوٹ ادو سٹی کا نام دے دیتے ہیں سٹی کوٹ ادو ہے ٹھیک ہے پوسٹل زپ کوڈ 34030 موبائل نمبر ٹھیک ہے ویریفکیشن کے لیے ابھی ہم سنڈ کوڈ کریں گے تو کوڈ جو ہے وہ ہمارے موبائل نمبر پہ آ جائے گا اور کہہ لیں او ٹی بھی کہہ لیں ٹھیک ہے نا ون ٹائم پاسورڈ ہوگا جب یہاں پہ ویریفکیشن کے لیے دیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ دینے کے بعد جو ہمارا ہے اکاؤنٹ وہ ویریفکی یہاں پہ ہو جائے کا ساتھ ہی ہم نے باقی ڈیٹیلز دینی اسکیوٹی کے ڈیٹیلز ہوں گی پھر آلوست ٹن کا آپشن ہے یعنی کہ چار اس کے سیکشنز ہیں تو چار سیکشنز کے اندر جو ہے یہ جو آپ کا کوڈ ہے کبھی کبھار لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اتنا پہشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے اس نمبر پر نہیں آرہا تھا کوڈ سو میں نے نمبر چینج کیا اور اب ہمارا کوڈ اس نمبر کے اوپر جائے وہ آ چکا ہے اور یہ ہم کر رہے ہیں نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد اس نے ہم سے مانگ لیا جو پاسورڈ لگائیں ٹھیک ہے اب پاسورڈ لگانا ہے تو اپر لیٹرز لور لیٹرز اور سپیشل کریکٹرز آپ یہ سارے لگائیں تب ہی آپ کو جو پاسورڈ ہے وہ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے اب میں نے پاسورڈ دیا ہے اپر لیٹر میں بھی لوہر لیٹر میں بھی جو ہے دوسرے میں بھی اسکیورٹی کسٹن ہاں 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 فادر ون یو ور بار ٹھیک ہے اب اس کا سکیورٹی کسٹن آپ کچھ بھی لگا دیں آپ ٹونٹی ٹھیک ہے لیکن جو بھی لگائیں اس کا یہ چیز ہے کہ خاص اس کا نا خیال رکھنا ہے یاد رکھنی ڈیٹیلز آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھول نہیں جانے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو بعد میں ویریفکیشن کے کام بھی آتا ہے اب یہ لوکل لینگویج لوکل لینگویج زیری سی بات ہے اردو ہے تو ہم جو ہے اپنا اردو میں بھی نیم جو اردو میں لکھ دیں گے تاکہ ٹینشن نہ بنیں کیونکہ آئیکارڈ کے اوپر بھی زیادتر اردو میں بھی ساتھ ہوتا ہے اور لوکل لینگویج بھی ہماری گردو ہے ٹھیک ہے نیچے کیپچا چھوٹا سا دیا ہوتا ہے اس کو لازمی دینا ہے اب زیری سی بات ہے اس کے بغیر تو یہ ویریفائی بھی نہیں کریں گے تو یہ ہم نے دے دیا اور یہ نیکسٹ ٹھیک ہے ہماری ڈیٹیلز جو ہیں وہ تقریباً ہم نے ساری کی ساری ویریفائی کر دیں گے اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کرنسی کونسی ہے آپ کی کرنسی پی کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے بینک اکاؤنٹ ہمارا آپ نے بینک اکاؤنٹ دینا ہے نا پرسنل اکاؤنٹ دینا ہے بزنس نہیں کیونکہ ہم انڈیگویجول کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو پرسنل اکاؤنٹ پاکستان کا ہے بینک کنٹری اور کرنسی جو ہے پی کے آر میں ہے اب بینک کا ہم نے نیم دینا ہے تو بینک کا نیم کونس ہے اب میرے پاس ہے جو بینک دینا ہے وہ ایم سی بی کا ہے تو ہم ایم سی بی یہاں سے دیکھیں گے کہ کدھر ہے ایم سی بی اب مسلم کمرشل بینک ہے ایم سی بھی اسلامیک بینک تو ہمارا مسلم کمرشل بینک ہے نا تو ہم مسلم کمرشل بینک اور اس کا آئی بی این نمبر جو آپ کی چیک بک کے اوپر آپ کا ٹوٹل اکاؤنڈ نمبر ہوتا ہے وہ سارا کا سارا آپ نے جائے یہاں پہ پیسٹ کر دینا یا لکھ دینا ہے میں تو کوئی ادھر لکھ کر رکھا ہوا تھا میں اسی لیے جسٹ جو ہے پیسٹ کر رہا ہوں تو یہ پیسٹ کرنے کے بعد نیچے انہوں نے دیئے ہوئے دو باکس دیم ان کو چیک کرنا ہے ایگری ٹو پیسٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ ویریفکیشن کے لیے کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے جی اپلیکیشن کمپلیٹڈ ڈیور اپلیکیشن ہیسے سکسسفلی سبمیٹڈ ریویو ان پروسیس یو گل ریسیو ان ایمیل کنفرمیشن ویدی نیکس سیورل بزنس جب ہماری اپلیکیشن جو ہے یہ ریویو ہو جائے گی اس کے بعد میں کنفرمیشن کا میسج جو سنڈ کر دیں گے ایمیل بھی دیں گے ریسیو پیمٹس ونسی اپلیکیشن اپروڈ یو ریسیو ان ایمیل کنفرمیشن ان کین بینگ ریسیو پیمٹس تو یور اکاونٹ ٹھیک ہے جب ہمارا یہ اکاونٹ جو اپروڈ ہو جائے گا اس کے بعد اپنے جو پیمٹس ہیں وہ ریسیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب بھی سائن ان کرنے کا آپشن میرا خیال ہے یہ ہمیں نہیں دیں گے ایک ٹرائی کر کے ویسے دیکھتے ہیں کہ میں بھی سائن ان بھی یہ ابھی کرنے دیں کیونکہ اکاونٹ تو ہم نے بنایا ہے تو ایمیل بغیرہ ابھی ابھی نہیں آئی لیکن ٹرائی ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے اس کو سائن ان کرتے ہیں اور یہ ہمارا اکاونٹ یہ سائن ان ہوگا یہ کہیں گے ابھی اپروو نہیں ہے تو آپ جو ہیں وہ سائن اٹ نہیں کر سکتے ہاں یہ دیکھیں موبائل پہ بلکل انہوں نے کہا ہے we have added an extra layer of security to your account ہم نے موبائل نمبر دیا تھا اس پہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو code جائے گا اگر یہ آپ security to step verification active کرنا چاہتے ہیں ہم ابھی نہیں کر رہے تو سو not now کر دیں گے کہ ہم نے اب بھی نہیں کرنی ہم بعد میں اس کو ایکٹیو کر لیں گے کوئی issue والی بات نہیں ہے تو یہ ہے کہ جب آپ جب بھی کریں گے تو آپ کو لازمی جو ہے دینا پڑے گا code ادھر جو آئے گا اچھا اب انہوں نے اپڈیٹ یور اکاؤنٹ انفرمیشن اکاؤنٹ انفرمیشن تو اپڈیٹ کرنی چاہیے تو یہ کہہ رہے ہیں questions جو ہے نا پہلے ہم نے ایک تو select کیا کہتے ہیں دو اور کریں ٹھیک ہے تو اب what is the name of the hospital you are born in ہم ام گرڈ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ام گرڈ مزور فرگر select security question again what is your major during what was your major during college تو کالیج کے دوران major subjects ہم کیا لکھیں گے science لکھیں آرٹس آرٹس کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک قسم کا لکھنا ہوتا ہے اپنا security questions ہیں جو ہمیں ذہن میں رہنے چاہیے ہم نے ان پر بعد میں ضرورت پڑ سکتی ہے جب بھی یہ verify کرنا چاہیں گے یہ مانگ سکتے ہیں کہ یار آپ نے جو questions دیا تھے وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کر دیا submit اور submit کرنے کے بعد count ہمارا login ہو گیا ٹھیک ہے جی login تو ہو گیا لیکن ابھی یہ verified نہیں ہے verified کب ہوگا جب ہمیں email جو ملے گا ان کی طرف سے confirmation کا ٹھیک ہے اب یہ ایک email تو آ گیا email verify کرنے کا تو verify by email اس کو تو موقع کر دیں گے you have information to submit in verification center ابھی verification center میں بھی ہم نے جو اپنا آئی card کی picture بغیرہ ہے اس کو upload کرنا ہے یعنی کہ ID verification کرنی ہے تو ID verification بھی لازمی ہے اس کے بغیر تو نہیں چلے گی جب تک ID verification نہیں ہوگی ہمارا account proper جو ہے وہ نہیں چل سکتا اور ہم جو ہیں payments receive نہیں کر سکتے اس جس کا خاص کار رکھنا اب یہ email verification تو میں نے کر دی ٹھیک ہے پورا process ہے آپ کے سامنے منٹ کر کے دکھایا کہ انہیں email بھی verify کر لیا ہم نے account sign up کر لیا sign up کے بعد انہوں جو ہمیں application ہم نے under review بھیج نہیں تھی ہم نے وہ application بھی under review بھیج دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہمیں جو main email آئے گا کہ آپ لوگوں کا جو ہے set ہو گیا account approve ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا اس کی جو ہمیں email وہ آئے گی then ہمارا account verify ہوگا اب یہ ایک ID verification ہے ID کی یہ آپ کو کرنی پڑے گی اور وہ لازمی ہے یعنی کہ وہاں آپ نے اپنے آئی card کی picture یا passport کی driving license کی اور اپنا proof of residence وہ جو لازمی جو اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد ہی اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کو use کر سکتے ہیں یہ اب submit knob میں نے click کیا آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا اس کو کریں کہ تو موبائل سے بعد میں update کر لیں گے یہ آ رہا ہے verification center ٹھیک ہے required کیا ہے address verification government issued photo ID یعنی کہ جو آپ کے ID card کی photo ہے آپ نے اس کو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اور address verification جو آپ کی bill پہ آپ کا address ہوتا ہے تو آپ نے bill کوئی نہ کوئی جو ہے اپنا gas کا ہے بجلی کا ہے کوئی بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا تو آپ کو جو verify ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو امید ہے account create کرنے کا تو ازی آپ کو پتا چل گئے ہوگا باقی ID verification کو ہیتنی مشکل نہیں ہے تو simple اپنے pictures اپلوڈ کرنی ہو تو verify ہو جائے گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ